کس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کس کی ٹانگیں نہیں کانپ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوشحام دے تو جناب ٹانگیں کانپ رہے کا مقابلہ ہے کہ کون کس کی ٹانگیں جو ہیں ان کو لرزش کا شکار کر دیتا ہے تو اس پر کیا بات کریں آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن اصل بات یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی عرصہ تک یہ کہتے رہے کہ ہم پاکستان میں ریاست مدینہ کا نظام لائیں گے تو یہ کیا دو مختلف باتیں ہیں یا ایک ہی بات ہے یہ سوال بڑا اہم ہے اور گلگت بلتستان جو ہے وہاں پہ اس وقت انتخابی سیاست کا میدان جمع ہوا ہے اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے گلگت بلتستان کے لیے ایک عبوری صوبے کا اعلان بھی کر دیا ہے اور آپوزیشن کہہ رہی ہے جی یہ پری پول رگنگ ہے تو دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل ٹو ففٹی سیون ہے یہ کدھر جائے گا بڑے ہی اہم اور حساس معاملات ہیں جس پر ہم نے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ بات کرنی ہے علی محمود خان صاحب بڑی ہی احتیاط کے ساتھ بات کرنی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور جناب احسن اقبال صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے علی محمود خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ریاست مدینہ کا نظام ہے اور جو چین کا نظام ہے یہ مختلف چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسولے و سلیم مبارک الا سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ اور صحابی وسلم میں سمجھتا ہوں حمد میر صاحب اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے اس قوم پہ کہ اس ملک کے وزرعظم کی زبان سے اللہ نے وہ بات گویا کر دی جو ممبر اور مسجد سے کی جاتی تھی ہمارے علماء کرام جو علماء حق ہیں ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان کو ہم نے لا الالہ الاamin پر چلانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب عمران خان صاحب نے مدینہ کی ریاست کا کونسپ دیا اور مدینہ کی ریاست کا کونسپ کیا ہے تین چار بنیادی چیزیں ہیں کہ انصاف ہو اعتصاب ہو اور سب سے بڑے کا اعتصاب سب سے پہلے ہو اور ایک فلاہی ریاست ہو اور جہاں انسانوں پر انویسٹ کیا جائے اور ایک رحم کا اور محبت کا وہاں سسٹم ہو اور سب ایکل ہوں قطع نظر اس کے کہ آپ کون ہیں کس مذہب سے ہیں اگر آپ کا حق ہے تو آپ کو ملے چاہے مسلمان ہیں یعنی اگر آپ کا حق ہے آپ کو ملے گا اور فیصلے کیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسئلہ آیا ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان کے بیچ میں اور حق غیر مسلم کا تھا اس کے ایک میں فیصلہ کیا تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس پہ ہم اپنے ملک کو چلائیں کتنا چلا پائیں گے کتنا اچیف کریں گے وہ اللہ کی مرضی ہے اور وقت ثابت کرے گا لیکن ایک بات میں بڑے دعوی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر دلوں کا حال تو اللہ کو پتہ ہے مجھے اب نہیں پتا کہ حامد میر صاحب کے دل میں کیا ہے لیکن آپ جو بات کریں گے اعظم مسلمان نے جو اس پہ ٹرسٹ کرنے چاہیے اگر ملک کا وزیراعظم کہتا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست کی طرف پہ اس مملکت کو بنانا چاہتا ہوں تو یقین کریں ہر اس شخص سے جس کے دل میں مدینہ کی ریاست کی ایک محبت ہے ایک تڑپ ہے اس سے اللہ ضرور پوچھے گا کہ تمہارے ملک کے وزیراعظم کے موں پہ میں نے یہ بات گویا کی اب وہ تو اس کا میرا معاملہ ہے کہ وہ کتنا سچا تھا تم نے کتنی ہیلپ کی اس میں اور میں پولیٹیکل ہیلپ کی نہیں بات کر رہا آپ اپنی جماعت میں رہے میں نہیں کہہ رہا ہم پہ اٹی آئی جوائن کریں لیکن آپ اپنی طرف سے تعمیری تنقید یا سجیشن ضرور دیں کہ یہ چیز ہے فار اگزامپل سعودی نظام پہ میں نے آپ نے پروگرام کیا سعودی نظام سے نکالیں لوگ تجویز دیں عمران خان صاحب کو اکنومک ایکسپرٹس آگے ہیں تو جو مدینہ کی ریاست ہے وہ اس میں تو غیر سعودی نظام ہوگا چین کے نظام میں کیا ہوگا دیکھیں چین کا جو انہوں نے کانسپ دیا ہے ظاہر وہ ہماری طرح وہ تو نہ ان کا اس طرح سے سوچ ہے نہ وہ مسلمان ہیں لیکن انہوں نے اپنے ملک کو بنایا ہے اکنومک پراؤگری سسٹم ہے وہاں اکنومک پراؤگریس کی نہیں وہ اس کی نہیں وہ بات کرتے اکنومک پراؤگریس جو انہوں نے کی ہم سے ایک سال بعد ازاد ہوئے آج وہ سپر پاور ہے دنیا کی اکنومک سپر پاور ہے ان کی ترقی کی بات ہے کہ جس طرح انہوں نے سر چکا کے محنت کی ہے اور دبا کے محنت کی ہے تو انشاءاللہ وہ ان سے ہم نے یہی سیکھیں کہ باقی سیکھنے کے لیے تو عمران خان صاحب نے ابھی سیرت و نبی کانفرنس میں کیا بات کی ہے پرانی کیا باتیں کریں اسی میں کی ہے کہ کسی کو اور کو سٹیو جابز اور بل گیرز کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فالو دا ون مین جو سب سے زیادہ سکسسفل تھا ہیومن ہسٹری میں رو آپ کے اور ہمارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسر اقبال صاحب یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کا ایک ایسا دوست ہے جس پہ تحریک انصاف مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سب جماعتیں جو ہے وہ اس کو اپنا دوست ہی کہتی ہیں لیکن جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں چین کا نظام لاؤں گا تو پھر میرے جیسے لوگ جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ چین جو ہے وہ دوست تو اچھا ہے لیکن چین کا نظام جو ہے وہ میرے لیے قابل قبول ہے یا نہیں ہے آپ کے لیے قابل قبول ہے شکریہ حامد صاحب دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ چین کے ساتھ جتنا کلوز انٹریکشن میرا تھا شاید کم لوگوں کا پاکستان میں رہا ہوگا چونکہ چینہ پاکستان اکناومک کوریڈور کے حوالے سے میں نے بہت ان کے ساتھ مل کے کام کیا اور چین کی قیادت اس بات کو سمجھتی ہے اور بہت پرگمیٹک ہے میں آپ کو چینہ کی اپنی مثال دوں گا دیکھئے ہانگ کانگ اور چینہ دونوں کے وہ کہتے ہیں two systems one nation اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چین کا نظام ہے وہ ہانگ کانگ میں بھی اطلاق نہیں ہو سکتا چونکہ ہانگ کانگ کے معروضی حالات بلکل مختلف ہیں اس کا تاریخی پسمنظر اور ہے اور آج تک دیکھئے ہانگ کانگ کے اندر جو اصول ہیں وہ آپ مین لینڈ چینہ میں جائیں وہ وہاں پر نہیں اطلاق ہوتا تو چین نے کبھی اس بات پہ نہ اسرار کیا ہے نہ تقاضی کیا ہے کہ ان کے نظام کو دوسرے ممالک in letter and spirit فالو کریں چونکہ ان کا ایک اپنا ارتقاء ہے ایک social evolution ہے political evolution ہے جس کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو پہلے پاکستان میں ماو کی long march لانی پڑے گی اور ایک پوری ازادی کی جنگ لڑنی پڑے گی اور اس کے بعد آپ کو one party structure ایک grass root سے اٹھانا پڑے گا جبکہ پاکستان ایک دوسرے یہ جو ممالک ہیں ان میں ایک بنیادی فرق پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان میں جو ethnic diversity ہے وہ ان ممالک میں نہیں ہے وہاں پہ جو ایک چائنیز ethnic population ہے اس کی overwhelming majority ہے اسی طرح جو اکثر ہمارے لوگ dictatorship یا ایک strong center کا فارمولا دیتے ہیں جی اس میں بڑی ترقی ہوتی ہے چاہے وہ کوریا تھا چاہے وہ چائنہ ہے چاہے وہ جپین ہے یہاں پہ ethnically بڑی cohesive نیسے homogenious societies ہیں پاکستان اپنی ترقیب میں بڑا جدہ ملک ہے یہ ایک heterogeneous DNA تو پاکستان میں چین کا نظام نہیں چل سکتا پاکستان میں وہی federal parliamentary system جو پاکستان کا آئین متین کرتا ہے وہی اس کی وحدت کی زمانت ہے اور ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے اپنے نظام کو ان letter and spirit چلانا چاہیے اور آج جو ہمارا بیانی ہے وہ یہ ہے یہ کہ ہمارا جو نظام ہے ہم اس کو چلا نہیں رہے ہم اس کو مثل ایک آپ کی گاڑی لاتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پیٹرول سے چلے گی ہم اس پیٹرول کے انجن میں کبھی ڈیزل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی پیٹرول اور ڈیزل میں لاکر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں انجن فیل ہو جاتا ہے اچھا اب آپ نے جس نظام کا ذکر کیا ہے فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم 1973 کا کونسٹیوشن ہے نا اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے پی ٹی آئی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی باقی تمام مینسٹریم پولیٹیکل پارٹیز آپ کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن جہاں پہ آپ کا شورٹرم ایک مفاد ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ آئین کو بھول جاتے ہیں اس آئین کا ایک آرٹیکل ہے دو سو ستاون وہ کہتا ہے جب ریاست جمہو کشمیر کے عوام پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں تو پاکستان اور مسکورہ ریاست کے درمیان تعلقات مسکورہ ریاست کے عوام کی خواہشات کے مطابق متین ہوں گے اور یہ ریاست جمہو کشمیر جو ہے اس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے سب پارٹیاں اس وقت جو ہیں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سمیت باقی پارٹی ہیں آپ نے اس ٹو فٹی سیون کو نظرانداز کر کے اور گلگت بلتستان کو ایک علیدہ صبح بنانے کا جو مطالبہ اس کی حمایت کر دی ہے کیا علی محمد خان صاحب یہ آرٹیکل ٹو فٹی سیون غیر محصر نہیں ہو گیا ختم جس طرح انڈیا نے ٹری سیونڈی ختم کر دیا آپ نے ٹو فٹی سیونڈ ختم کر دیا نہیں فرق ہے احمد میر صاحب پہلی بات تو یہ کہ آئینی ترمیم کیلئے پھر وہ آئینی طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا لیکن جو عمران خان صاحب نے وزیراعظم پاکستان نے بات کی ہے وہ وہ بات کی ہے جو سری نگر میں علی گلانی صاحب کی شہادت کے وقت جب ان کو علی گلانی نہیں برحان وانی برحان وانی صاحب کی شہادت کے وقت آپ کو بتا دوں کہ علی گلانی صاحب جو ہیں وہ اس فارمولے کو مسترد کر چکے ہیں سر سنیں برحان وانی صاحب کی شہادت کے وقت جب ان کو لہت میں نیچے جب اتارا جا رہا تھا وہاں جب نعرہ اٹھا ہے تو کیا اٹھا ہے کشمیر بنے گا پاکستان اور علی گلانی صاحب جو ہیں اسی پچاسی سال کی عمر میں جب وہ بات کرتے ہیں جیل سے کیا کرتے ہیں وہ بات ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں لیکن آرٹیکل دو سو ستاوست کہتا ہے کہ پہلے کشمیر کا مصرح حل ہوگا پھر یہ ہوگا سنیں علی گلانی صاحب کیا کہتے ہیں ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے ہاں ان کے دلوں کی تمنہ ہے جو ہم نے یہاں کیا ہے ہندوستان نے جو کیا ہے وہ کشمیریوں کی دلوں کی تمنہ نہیں تھی کبھی آزاد کشمیر میں سنیں میری بات آپ کبھی آزاد کشمیر میں یہ بات نہیں ہوئی یہ نعرہ نہیں لگا کہ کشمیر بنے گا ہندوستان لیکن سری نگر میں سری نگر میں یہ نعرہ لگتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان صاحب کل جو کل گزرا ہے اسلام آباد میں ازاد کشمیر کی پولٹیکل پارٹیز کٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے اس کی مضمت کیا یہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ راجہ فاروق حیدر صاحب بھی موجود تھے انہوں نے کیا کہا حضرت سنے ازاد کشمیر کے وزیراعظم صاحب نے کیا کہا یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے گلگت کو صبح میں یہ ہے وہ سکیورٹی کا ایشورہ کے کس نے آپ کو کہا ہوتا سیاسی کا کبھی کہا یہ معاملہ یہ بتایا گیا ہمیں کہ یہاں فلاں 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 میں نہیں لینا یہ طاقتیں جو یہ خرابی کرتا ہی ہیں کچھ وہ رہے سے ایک ایسا خود سے جس کو آپ کو اتبار بھی نہیں آئے گا کہ وہ بھی بکول جو میں بتایا ہمیں ساتھ یہ ہے جوٹن کو بتا ہوگا یہ جو ابھی آج اعلان ہوا ہے اس نے ہماری سارا کوئی سسٹرپ تبدیل کر دیا کہہ رہے تھے پانہ صاحب کہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا کچھ باتوں کا مجھے پتا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا آج ہی ہو گا چونکہ انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے تو میں افسوس ہے کہ گلگت کو صبح بنانے الیکشن کا جو ہے وہ دین استعمال کیا گیا الیکشن کو استعمال کیا یہ نہیں کر میں جو وزیراعظم پاکستان پر اس سے بھبرا ہونا تھی نہیں کیوں تھی وزیر وہ کہتے ہیں جی الیکشن کی الیکشن کے معاملے میں وزیراعظم پاکستان نے یہ اعلان کر دیا نہیں کرنا چاہیئے تھا سادہ سی بات کروں برا تو نہیں مانے گا وزیراعظم آزاد کشمیر ہیں میرے لئے تو محترم ہیں بہت محترم ہیں ایک ان کا تعلق ایسان اقبال صاحب کی جماعت سے ہے اور ان کی مخالف جماعت کے ایک لیڈر نے جو ہے وہ کام کیا ہے جو میاں نواز شریف تین بار وزیراعظم بن کے نہیں کر سکے گلگت بلتستان کے عوام کی دل کی ایک تمنا تھی جو عمران خان صاحب نے کل پوری کی ہے تو ظاہر ہے وہ کام جو آدمی تین بار وزیراعظم بند کر سکے وہ اگر کوئی کر دے تو ان سے تو دیکھیں ایک آئین اہم ہے اور آئین سے ہی ہم نے اس ملک کو چلانا ہے لیکن 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 آئین پاکستان کے لیے ہے پاکستان آئین کے لیے نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا ہے اب ایسان اقبال صاحب انیس سو ستر میں بڑا ایک پاپلر ڈیمانڈ تھی انیس سو ستر میں یایہ خان کی حکمت تھی ایک بڑی پاپلر ڈیمانڈ تھی کہ بلوچستان کو صوبے کا درجہ دیا جائے تو بلوچستان کے سارے مسئلے حال ہو جائیں گے تو بلوچستان کو صوبہ بنا دیا یایہ خان ہے اس کے بعد بھٹو صاحب نے بھی اس کو علیدہ صوبہ رکھا پھر ہر حکومت اس کو علیدہ صوبہ رکھا آج بھی بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں ہمیں ہمارے حقوق دو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کو علیدہ صوبہ بنانے سے اس کو اس کے سارے حقوق مل جائیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو حامد میر صاحب وہ جو ایک مچ ٹاکٹ آباؤٹ میٹنگ ہوئی اسلام آباد کے اندر جس کو آپوزیشن نے تو کوئی بات نہیں کی لیکن حکومت کے وزراء نے اس کو چونکہ بات کی اوپن ہو گئی تو اب میں بھی بات کر سکتا ہوں کہ جب اس میٹنگ کو بلائے گیا جس میں تمام آپوزیشن اور حکومت کی پارلیمنٹری لیڈر تھی اور وہاں پر یہ تجویز رکھی گئی اسکری قیادت کی طرف سے کہ وہاں میں اس طرح کی جیسے ابھی وزیراعظم ازاد کشمیر نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو ایک بوری صوبے کا درجہ دیا جائے تو لیڈر آف آپوزیشن شباز شریف صاحب نے وہاں پہ اس کے اوپر دو بنیادی نکات اٹھائے وہ نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو الیکشن مہم کے دوران کریں گے تو اٹ ویل بی کنسٹروڈ ایز ای پری پول رگنگ کہ حکمران جماعت کو آپ الیکشن میں فائدہ دینا چاہ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بہت زیادہ مزمرات ہیں کشمیر کے ایشو سے اور کوئی ایسی شکل قابل قبول نہیں ہے جو ہمارے کشمیر کے موقف میں یا دراد ڈالے یا کمزوری پیدا کرے اور اس میٹنگ کے اندر پھر مکمل اتفاق رائے ہوا تھا کنسنسس ہوا تھا کہ اس مسئلے کو الیکشن سے پہلے نہیں چھڑا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم مینسٹر کا وہاں پر یک طرفہ یہ اعلان is breach of that national consensus جو اس میٹنگ کے اندر کیا گیا تھا کہ اس کو پوری قومی قیادت کے ساتھ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے اعلان نہ کرو بعد میں کر دو دیکھئے اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ پہلی چیز یہ کہ الیکشن سے پہلے اس کا کوئی اعلان نہیں ہوگا اور دوسری جو بھی اس کی شکل ہوگی وہ national consensus کے ساتھ اور اس انداز میں ہوگی کہ اس کا کوئی کشمیر کے اوپر منفی اثر نہ پڑے ہمارے موقف پہ ہمارے آئین پہ اور جو ہمارا کشمیر کے اوپر موقف ہے وہ کسی طرح اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میں آپ کو یہ بڑی خطناک بات ہے جو ہو سکتی ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ اس کو اس طرح کریں گے کل کو انڈیا کو جواز مل جائے گا جناب اب تو پاکستان نے بھی وہی کام کر لیا جو ہم نے کیا تھا تو وہ ختم ہوا ادھر تم ادھر ہم تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ کشمیر کا معاملہ بھول جائیں سو یہ ایک بہت انٹرنیشنل لاو کا سینسٹیو معاملہ ہے ہمارے آئین کا معاملہ ہے جب تک اس پہ نیشنل کنسنسس نہ کیا جاتا اس طرح یہ طرف اعلان نہیں کیا جانا چاہیے تھا لیکن جب تین بڑی پارٹیاں متفق ہیں تو حکومت تو یہی کہے گی نا کہ یہ نیشنل کنسنسس ہے اور وہ اس دن شاہمد قریشی صاحب سے میں نے سوال کیا تو انہوں نے سرتاج سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ نے بھی کنسنسس کی بات کیا اور انہوں نے اس بات رپورٹ میں دو چیزیں ہیں جہاں تک ان کے انتظامی اختیارات کا سوال ہے یہ ہماری حکومت کا کریڈٹ تھا کہ ہم نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو اسلام آباد کے جو چنگل سے آزاد کیا یہ جو اسلام وہاں پہ اے جے کے کاؤنسل اور جی بی کاؤنسل بٹھائی ہوئی تھی اس کے تحت وفاق نے ان کو زیلی ایک کائنڈ آف سیٹلائٹ ریجنز بنایا ہوا تھا ہم نے ان تمام انتظامی اختیارات کو ڈیوالو کیا چیف سیکٹری کو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بنایا جو کہ اسلام آباد سے ہمیشہ کنٹرول ہوتے تھے یہ ریجنز تاکہ وہ اپنے بجٹس کو خود استعمال کریں اور جو پولٹیکل سائٹ تھی جو آپ کانسٹیوشن کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی یہی تھی کہ اس کو نیشنل کنسنسز کے ساتھ ہونا چاہیے یہ حکومت مسلسل ثابت کر رہی ہے کہ دی آر نوٹ کیپبل آف کنسنسز آپ صرف حکومت پر کیوں کہہ رہے ہیں وہاں بلاول صاحب اتنے دن سے کمپینچ لارہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم حملیدہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں یہ بلاول صاحب کی پارٹی کا آپ کی پارٹی کا کیا موقف جی ہماری پارٹی کا یہی موقف ہے کہ گلگت بلتستان کو جو ان کے بنیادی حقوق ہیں جو ہم نے انتظامی دیکھیں رمیہ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی بات یہ صوبے کی بات کرتے ہیں چار نئے زلے بنے ہیں ڈیڑھ سال پہلے گلگت بلتستان میں ڈیڑھ سال سے انہوں نے اس کا نوٹیفیکشن نہیں ہونے دیا ان کی حکومت نے کشمیر افیرز اور نورڈن اوے افیرز منسٹری نے ڈیڑھ سال ہوئے ہیں ان کا پاور پروجیکٹ اسی کمپنی نے جیتا ہوا ہے جو دیامیل بائشہ ڈیم بنا رہی ہے ڈیڑھ سال سے اس کا کانٹریکٹ یہ سائننی اپروول دے رہے تاکہ وہاں بجلی کی کمی پوری ہو آپ جو وہ بات بلتستان کی کر رہے ہیں کہ آپ صوبے کا اعلان تو کر رہے ہیں لیکن اس ریجن کو آپ نے نہ زلوں کی اجازت دی ہے کہ وہ زلے اپنے جو ڈیڑھ سال پہلے بنائیں ان کو افیشل کر سکیں نہ انرجی پروجیکٹ بنا سکیں اور جو چیف سیکٹری کو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بنایا تھا وہ اختیار بھی واپس لے لیا ہے تو آپ ان کو انتظامی اختیار دینے کے لیے تیار نہیں سوبے کا کیا لولی پاپ دے رہے ہیں تو آپ صوبہ بنا دیں گے اگر تو وہ ایک چھوٹا سا منی بلوچستان بن جائے گا کہ نام کا صوبہ ہوگا حقوق کوئی نہیں ہمید امیر صاحب باقی لوگوں کو چھوڑیں آپ جو جرنلسٹ لوگ ہیں آپ ہیں کاشف اباسی ہیں ندیم ملک وغیرہ ساری جتنے آپ ہمارے بھائی لوگ ہیں آپ لوگ پولیٹیکل جماعت بنا دیں اور آپ ہم سے گلا کریں سوال کریں تو پھر بنتا ہے یا ایز اجرنلسٹ بھی کریں تو بنتا ہے اب میں یہ ایسن اقبال صاحب گفتگو فرما رہے ہیں مجھے ایسے لگ رہا جیسے ایسن اقبال صاحب دیو رسپیک کیونکہ عمر میں میرے سے بڑے بھی ہیں میرے سے زیادہ تجربہ کار بھی لگتا ہے ایسے ہے جیسے یہ لوگ کہ ہم مریخ پہ تھے اور تیس پینتی سال بعد اچانک کسی سپیس شپ میں پاکستان میں اتر گئے ہیں اور اچانک سب کچھ خراب ہے تین بار آپ حضیر اعظم رہے ہیں کہہ دی آپ نے گلگت کو جی میں بتاتا ہوں سنیں 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 سننیں میں بتاؤں آپ کو ایک منٹ میں آپ نے پوچھا نا میں آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کرنے لگا ہوں بڑی امپورٹنٹ انفرمیشن ہے نا کریں دوزار سولہ میں نواز شریف صاحب گلگت بلتستان کو صوبے کا سٹیٹس دینا چاہتے تھے سری نگر میں آل پارٹی زہریت کانفرنس کا اجلاس ہوا اور انہوں نے خط لکھا نواز شریف صاحب کو کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے سر میں اپنی بات کر لیں گے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے گلگت بلتستان کو کیا دیا پانچ سال آپ کی حکومت تھی نا شاید خاقان صاحب یا آپی کے بندے تھے آپ نے جو آزاد کشمیر ہے میں نے اس چھ ستمبر کو آزاد کشمیر مظفر آباد میں جو بیس کیمپ ہے تحریک آزادی کشمیر کا وہاں کھڑے ہو کے یہ پوچھا اور میں نے یہ بات اس لیے کی کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرو کیونکہ وہ لوگ کو حقوق نہیں ملتے تو پھر ہمیں آزاد کشمیر کو مثالی ریاست بنانا چاہیے مثالی علاقہ بنا چاہیے میرے صاحب میری بات پلیز پوری سن لیں آپ نے کیا دی ہے صرف کرپشن دی ہے ہم زیادہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ ایک سنسٹیف علاقہ ہے اور ٹھیک ہے آپ کی جماعت کا بندہ وہاں وزیراعظم ہے لیکن کیا کشمیر کے عوام کو وہ حق ملا جو ان کا حق تھا مجھے دوہزار پندرہ یاد ہے میں در سے جا رہا تھا آئی صرف کا پروگرام تھا میں نے خان صاحب سے پوچھا خان صاحب کیا میسج ہے آپ کا کشمیر کے لیے میں کشمیر کے لوگوں کو کیا کو عمران خان کیا کہتا ہے جو upcoming وزیراعظم ہے ہمارا دل کہتا تھا وزیراعظم بنے گا ان نے کہا علی مظفر بعد میں کشمیریوں کو کہنا کہ عمران خان کا میسج ہے کشمیر کے فیس کے کشمیر میں آنگے ایک بات میں بہت بڑی حکمت ہے آپ بلوچستان کا بڑا راگ اللاپتیں دو باتیں میں پوچھوں گا میر صاحب مجھے پوچھنے رہا جائے اسن اقبال صاحب سے یہ تنک ٹینک ہیں میاں نواز شریف کا سب سے بڑے انٹیلیکچون ہیں ان کے پوچھنا چاہوں گا آپ نے تین بار وزیراعظم بن کے بلوچستان کو کیا دیا کون سے آپ نے ان کی دنیاں کم کی کون سے آپ نے حق دیا اور ایزا پختون پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میں ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے میں نے اس جنڈے کی بات کی ہے لیکن میرے صبح خبر پختون خواہ کو کیا دیا آپ نے ایک موٹروے تک نہیں دیا آپ نے یہ آخر میں جا کے آپ نے ہزارہ موٹروے کی بات کی ایک انیورسٹی نہیں دی آپ پختونوں کی بات کرتے ہیں آپ کے سٹیٹ پہ اچکزئی صاحب کھڑے ہوتے ہیں ایسن اقبال صاحب فاٹا ایکس فاٹا دو کروڑ پختون ہیں آپ نے ایکس فاٹا میں چھ سات ایجنسیز میں ایک انیورسٹی دی ایک کالج دیا ایک استطاق دیا ایک کروڑ دی کیا دیا آپ نے کیا دیا آپ نے پاکستان کو ایک وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش شامدے وقفے سے پہلے علی مہد خان صاحب نے سوالات کی بھرمار کر دیا ہے سوال تو مجھے پوچھنے چاہیے تھے لیکن انہوں نے سوالات کی بھرمار کر دیا ہے ایسن اقبال صاحب اس سوالات کی بھرمار میں کچھ چھوٹے چھوٹے جواب دیجئے گا دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ گلگت بلتستان میں جو مسلم لیگ نون کا پانچ سال کا دور تھا جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بہتر سال میں نے ہوئی اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا جو پی ایس ڈی پی کا شیر تھا وہ تقریباً آٹھ نو عرب روپے ہوتا تھا ہم نے اس کو تئیس عرب روپے بڑھا دیا ان کے دو سو عرب کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جو وفاقی اکومت نے اپنی پی ایس ڈی پی کے اندر لیے گلگت کے اندر شہراؤں کا جال جگلوٹس کردو روڈ گلگت سے نلتر روڈ اسی طرح بیشمار روڈ یونیورسٹی بلتستان یونیورسٹی بن گئی جو ان کی کرا کروم انٹرنیشنل یونیورسٹی اس کے اندر انجینئرنگ کالج بن گیا وہاں پہ کینسر ہاسپٹل دیا کارڈک سے ایک ہاسپٹل دیا اسی طرح ان کو پاور پروجیکٹس سب سے بڑی بات یہ کہ پاور فورسٹ منرلز اور اس کے ساتھ جو ٹورزم یہ ایریاز ڈیولو کیے چار نئے زلے بنائے ہنزہ کا نگر کا شگر کا خرمنگ کا یہ ڈیڑ سال سے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے اندر جو ڈیولیپمنٹ ہوئی آپ کسی سے پوچھیں تین چیزیں ہیں ہائیس ڈیولیپمنٹ میکسیمم پیس ایک قتل نہیں ہوا وہاں پہ جہاں پہ کہ فرقہ وارانہ فساد ہوا کرتے تھے اور تیسری بات یہ کلین گورنمنٹ اب انہوں نے کہا بلوچستان کو کیا دیا بلوچستان میں کم از کم ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ نئی سڑکیں جنہوں نے بلوچستان کو جوڑا ہے گوادر سے کوئٹے کا دو دن کا سفر تھا آج آٹھ گھنٹوں کے لیے در ہوتا ہے یہ ہم نے بنائے نا ساڑھے چھ سو کلومیٹر کی سڑک ہم نے بنائے یہ ہمارے دور میں بنے ہیں اس کے اندر کم از کم تیس چالیس جوان شہید ہوئے ہیں ایف ڈیولیو کے وہاں پہ حملے ہوتے تھے جو ڈیولیپمنٹ کے دشمن تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سڑکیں بنیں گوادر سے خوزدار سے لے کے رتو ڈیرو ہم نے سڑک مکمل کی اسی طرح بلوچستان کے اندر بیشمار نئے پروجیک سی پیک کے بھی شروع کیے گوادر کو بنایا اور یونیورسٹیاں بنائیں میں خود نوشکی گیا کیمپس افتتاح کیا میں خود پشین گیا کیمپس افتتاح کیا میں خود خوزدار گیا میں نے کیمپس افتتاح کیا میں وڈ میں گیا مینگل صاحب کے وہاں کیمپس کا افتتاح کیا گوادر میں گیا افتتاح کیا انہوں نے کہا کیا دیا فاتا کو ستر سال کے بعد پہلی دفعہ فاتا یونیورسٹی ہماری حکومت نے بنائی ایجنسیوں کی حکومت اور فاتا کے سٹوڈنٹس کو سکولرشپس دیئے کہ وہ فاتا یونیورسٹی میں بھی پڑھیں اور پنجاب اور پاکستان دوسری یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھیں اب ان کی صوبے کی بات آ جائیں خیبر میڈیکل کالج کو ہم نے ایک عرب روپے کا پروجیکٹ دیا کہ وہاں لیور ٹرانسپلانٹ ہو ایگری کلچر یونیورسٹی جو پشاور کی تھی ان کے وائس چانسلرز نے کہا کہ جناب یہ آرمی پبلک سکول کے بعد خطرہ ہے ہمیں ان کی صوبائی حکومت آٹھ کروڑ روپے نہیں دی رہی کہ ہم دیوار بنا سکیں وہ ہم نے فیڈل گورنمنٹ سے ایگری کلچر یونیورسٹی پشاور کی دیوار بنا سننے ان کے سپیکر صاحب کے ثوابی میں ایک عرب روپے کا یونیورسٹی کا پروجیکٹ دیا دیر کے اندر دیا چلے آپ کا جواب ہو گیا دیرہ اسماعیل خان کے اندر دیا کمچن چودہ یونیورسٹی کیمپسز ہیں جو ہمارے دور میں خبر پکھول خانے بنے ہیں یہ بات نہیں کر سکتے کہ ہم نے کہا کیا اب اس میں دیکھیں نا وہ میں جو تھا وہ اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اجاز شاہ صاحب کے بیان پہ جو انہوں نے ایمیان افتخار حسین صاحب نے جو کیا تو وہ بھی تو آپ ہی کے صوبے کے نا افتخار حسین صاحب سنے وہ کیا کیا پوچھ رہے ہیں دیاست یہ وضاحت کرے کہ منسٹر ہی وفا کی اجاز شاہ وہ سچ بول رہے کہ جھوٹ بول رہے اس کے لیے ٹروت فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے اور اس کو فر فور مصطفی ہونا چاہیے میرے بیٹے کی اور این پی کے لاتعداد شہدہ اس کا مذاق اڑایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کو یہ سزا ملی اگر مسلم لیگ سیدھے راستے پہ نہیں آئے گی تو ان کو بھی یہ سزا دی جائے گی تو یہ کیا پیغم دینا چاہتے ہیں علی محمد خان صاحب میاں افتخار حسین کا بیٹا پاکستان کے لیے شہید ہوا یا کسی ذاتی دشمنی کا شکار ہوا دیکھیں میر صاحب میاں افتخار صاحب جو ہیں سیاست سے قطع نظر ان لوگوں میں سے ہیں جو دہشتگردی سے نہیں گھبرائے اور اپنے بیٹے کی شہادت بھی دی لیکن پھر بھی وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگایا ہے میاں افتخار صاحب کی میں بات کر رہا ہوں اور حالانکہ میری جماعت کے مخالف جماعت سے ہیں لیکن جو قربانی انہوں نے دی ہے الیکشن سے کچھ عرصے پہلے بلور صاحب بلور خاندام کو ایک بہت بڑا صدمہ ہوا حارون صاحب شہید ہوئے میں اپنی الیکشن کمپین ادھوری چھوڑ کے پشاور گیا میں نے ان کی فاتحہ پڑی وہیں غلام بلور صاحب کے ساتھ وہاں بیٹھا میرے استاد محترم لطیف افریدی لالا بھی ادھری تھے ان کا تعلق عوامی نشنل پارٹی سے میں کل ان کے پاس تھا لطیف لالا کو مبارک بات دی وہ پاکستان بار کانسل کے وجہ چیرمن صدر بنے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی مخالف جماعت کا بندہ بھی پاکستان کیلئے قربانی دیتا ہے تو اپنے ملک کیلئے ہمارے لیے دے رہے تو اس دور میں جب روز دماکے ہوتے تھے میں سمجھتا ہوں ان پی کے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں تو یہ اس طرح کی بات اگر کوئی ہوئی بھی ہے تو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شہید کے گھر یہی تو بات ہم ان کو کرتے ہیں تو ہماری طرف سے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ جو شہید کے گھر جنازہ آتا ہے اور جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس طرح جو بیانیاں یہ لوگ دے رہے ہیں جو سردار آیات صادق صاحب سے یہ توقع نہیں تھی جو انہیں نے بات کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی ذات ہی نہیں یہ پارٹی کوئی پالیسی کو پرسو کر رہے ہیں کہ جب ایک گھر جنازہ آتا ہے اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ پاکستان کیلئے یہ لاش گئی ہے اور لہج میں اتر رہی ہے اور اوپر سے کوئی اس کے شادت کو کوسٹن کر دیتا ہے یہاں پہ میں احسن صاحب سے بلکل توقع کرتا ہوں یہ مجھے پرو پاکستان آدمی بلکل لگتے ہیں ان کو اس بیانی سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے جو آج بلوچستان کی بات ہوئی ان کے پلیٹ فارم پہ ایک آدمی نے کھڑے ہوکے بلوچستان کی ازادی کی بات کی اس پلیٹ فارم سے اسی وقت اس کو کنڈم کیا جانا چاہیے تھا وہوں نے وضاحت کر دی اس کو زبردستی دنانا اس کو غدار بنائے دیکھیں امیر صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بلوچستان میں جا کے ان کی زخموں پہ آپ نمک ڈالیں آپ اس پہ مرہم رکھیں اچھا جی احسن صاحب اس کا جواب ہے آپ پنجاب ہارٹ لینڈ آخری بات آپ پنجاب ہارٹ لینڈ آف پاکستان میں کھڑے ہوکے جو بات کرتے ہیں مجھے ایک بات بتا دیں مجھے ایک بات بتا دیں آج اگر میں کوئی بات کروں یا احسن اقبال بھائی کوئی بات کریں اور میری اس بات سے نئی دلی میں لوگ خوش ہوں اور شادیانیں بجائیں اس کا مطلب ہے میں نے کوئی غلط کام کی ہے آپ کے بیانی کی وجہ سے آپ کے بیانی کی وجہ سے نئی دلی میں خوشی کے شادیانیں بجائیں جانے ہیں اگر لاہور کی سڑکوں پہ آپ کسی پاکستانی کے سر پہ کے ماتھیں پہ تلک لگا کے اس کے پیچھے مودی کی تصویر لگا دیں تو مودی تو خوش ہوگا دیکھیں عوام کا ریکشن آتا ہے عوام کا ریکشن آتا ہے دیکھیں اس کا جواب یہ بدقسمت ہی ہے کہ پی ٹی آئی جب آپوزیشن میں تھی انہوں نے مذہب کارڈ استعمال کیا اب یہ حکومت کے اندر حبل وطنی کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور دونوں کی اندر انہوں نے ایکسائٹ کیا لوگوں کو وائلنس کے لیے انہوں ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ذاتی طور پہ جب میرے پہ حملہ ہوا اور ان کی جماعت کے رہنما پیش پیش تھے میرے گھر پہ حملہ کرانے پہ اور ان لوگوں کو شاباش دینے میں جنہوں نے مذہبی کارڈ کے اوپر میرے پہ گولی چلائی تو ہم نے اس وقت بھی اللہ نے میں دیکھیں میں تو ایک زندہ مثال ہوں اس انتہا پسندی کی کہ وہ میرے جسم میں آج بھی گولی ہے جو میرے پہ چلائی گئی اللہ نے مجھے بچایا ورنہ کام تو ختم ہو گیا تھا سوال یہ ہے کہ یہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی حبل وطنی کو میں پاکستانی ہوں ہماری جماعت پاکستان کی ماں ہے بانی ہے پاکستان کی مسلم ریگ آپ ہمیں غداری کے سیٹیفیکیٹ بانٹنے ہیں آپ ہمیں کہیں جی موژی کی روح آپ کے اندر آگئی ہے آپ لوگوں کو ایکسائٹ کریں وزیر داخلہ کہا جی لوگ آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو این پی کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ ایک بڑا ان بیکامنگ ہے نہ صرف یہ کہ اس بیان کے اوپر وزیر داخلہ کو فوراں برطرف ہونا چاہیے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے انسائٹنگ پیپل فور وائلنس اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مقصد کہ شہیدوں کو کون نہیں مانتا شہیدوں کو یہ شہید ہمارے ماتے کا جھومر ہیں ہم خود سب کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں ابھی اگلے دن میرے علاقے کا ایک نوجوان آیا جس کی دو مہینے پہلے شادی ہوئی تھی وہ ہنی مون میں جانے کی بجائے وزیرستان میں گیا اور شہید ہو کر آیا ہم تو ان شہیدوں کا کرز نہیں اتار سکتے یہ زبردستی جنگ بنا رہے دیکھئے یا صادق صاحب نے جو بات کی اس پہ وہ انہوں نے وضاحت کی کہ میرا نہ آرمی مخاطب تھا نہ آرمی چیف مخاطب تھا میرا مخاطب فورن منسٹر تھا اچھا اب فواد چودری صاحب نے جو بات کی وہ ان سے بہت زیادہ سیریس تھی لیکن ان کی وضاحت مطبر ہے ان کا بیان ایسا تھا کہ اس پہ وزارت خارجہ کو بھی کلیریفیکیشن دینی پڑی حیاظ صادق کے بیان پہ تو نہیں دینی پڑی نا تو فواد چودری کی وضاحت تو مطبر ہے حیاظ صادق کی وضاحت غیر مطبر ہے اور اس پہ ہم مصر ہیں کے غدار بنا گے چھوڑنا ہے اچھا آپ کے اداز شاہ صاحب کو ہٹایا جائے لیکن ان نے ہٹا کسی عورت کو دیا گیا آپ کو پتا چلی گیا کس کو ہٹایا پنجاب سے ہٹا دیا جی ایک وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیابنل ٹاگ میں دوبارہ خوش علی محمد خان صاحب میں نے ایک بات آپ کو مبارک بات دینی ہے اچھا فردوس حاش شکوان صاحبہ جو ہیں وہ واپس آگئی ہیں پنجاب میں اچھا چوہان صاحب کی جگہ پہ اور میں تو ان کے ساتھ پورا تعاون کروں گا کیا خیال کرنا چاہیے نا بزدار صاحب ٹیم لیڈر سو فیصلے میں بزدار صاحب کو چھوڑے ہم فردوس حاش شکوان کے ساتھ تعاون کریں گے کیجئے تعاون کیجئے تعاون ہونا چاہیے آپ پرچاند سے ہو گئے تعاون ہونا چاہیے ویسے ایک چیز میں کہوں گا فیاض اللہ حسن چوہان وزارت ہو نہ ہو خان کا صفائی ہے کھڑا رہے گا چلے ٹھیک ہے اچھا ایسا ایک بات صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ ایسا لگ رہا ہے کہ میڈیا میں بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ عبدالقادر بلوج صاحب بھی جانے والے ہیں کوئی دو ایک دو ایم پی اے بھی آپ کے جانے والے ہیں آپ کا جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ ایک ہے وہ کھڑی ہے یا سادہ کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت بلکل ہر قسم سے شوق پروف ہو چکی ہے ہم نے اتنے شوق دیکھے ہیں اب یہ جو لوگ ہمارے اندر ہیں یہ بہت یکسو ہیں پارٹی میں کسی قسم کا کوئی تنازہ نہیں ہے اور جنرل قادر بلوج صاحب کا معاملہ چونکہ میرے ساتھ خود متعلق رہا اور میری ان کے ساتھ بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی اس کا تعلق صرف جو ایک سناؤلہ زہری صاحب کا جو تنازہ ہے قبائلی اختر مینگل صاحب کے ساتھ اس کا تھا ان کا اصرار تھا کہ انہیں ہر قیمت پہ سٹیج پہ اور جلسے گاہ میں ہونا چاہیے ہمارا خیال تھا کہ بلا وجہ جو بگت آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ دو سال سے کدھر تھے آپ جی جی یہ تو پوچھا ہم نے کہا جی اب ایک دم سناؤلہ زہری صاحب برامد ہوئے ہیں دو سال سے غیر حاضر تھے اب یہ ہر قیمت پہ سٹیج پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ مناسب نہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ وہاں کوئی ہمارے اوپر الزام آئے کہ ہماری وجہ سے کوئی وہاں پہ بدمزگی ہوئی ہے چونکہ ایک وہاں کا قبائلی محول ہے اور دونوں قبائل کے درمیان تو اگر قادر بلوی صاحب اور سناؤلہ زہری صاحب آپ کی پارٹی کو خدافز کہتے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جی ہم نے انہیں کہا تھا اور یہ بات میں آن ریکارڈ کہا چکا ہوں کہ یہ وہ ہی اس فری ٹو میک اس ڈیسیجن اور اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی راج ادا کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ان کو بہت احترام کے ساتھ جو ہمارا موقف تھا وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ سناؤلہ زہری صاحب ان کے ٹرائبل ہیڈ ہیں ہی اس ٹو سٹینڈ ویٹھ ایم جو ان کے مرکزی مین اہددار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بلوچستان کا ہمارا صدر مسلم لیگ نون کا اگر وہ چلا جاتا ہے تو پھر میں صرف یہی کہوں گا اور اس کی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے زہری صاحب کا مسئلہ نہیں ہے قادر بلوچ صاحب نے کٹیگوریکلی کی ہے بات کہ میں جو فوج کے خلاف ان کا بیانیاں ہی اس کے ساتھ نہیں ہوں وجہ اس کی کیا ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی تقریر انہوں نے جو کی ہے جو ابھی حالی میں انہوں نے کی اس میں جو انہوں نے ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس کے خلاف ہیں سپائی میں اور جرنل کے بیچ میں اور سارا ایک ہوتا ہے آپ دیکھیں پاکستان کے دشمن یہ بات کرتے ہیں حسن صاحب اس بات کو آپ پہ گری کریں سنیں سنیں میری بات سنیں میری تو گفتو کو ہوئی ہے سنیں نا پاکستان کا ہر دشمن یہ بات کرتا ہے میں آپ کو ویڈیوز بیج دوں گا وہی کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے اس کی فوج کو توڑو اور آپ کا لیڈر جو بات کر رہا ہے حسن اقبال صاحب وہ یہ ہے کہ وہ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں فوج کے تو ساتھ ہوں جنہیں سپہ سالار میں یہ ہے فلانا ہے وہ ہے لیکن فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے سپہ سالار کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے دیکھیں وہ تو جب کوئی کرتا ہے تو یہ تو نہیں کہہ گا کہ میں جلسے پہ کرسی ایک اپنے سردار کی نہیں ہونے کی وجہ سے علاقہ جا رہا ہوں یہ تو دیکھیں میری تو ان سے بات ہوئی نا بات یہ ہے کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ بڑا اس وقت پی ٹی آئے اور اس کی قیادت بڑا خطرناک کھیل کھیل رہی ہے ہم میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے تمام قومی اداروں کا اترام کرتے ہیں ہم کسی ادارے میں کوئی تقسیم نہیں ہم کسی ادارے میں کسی تقسیم کی سازش نہیں کرے ہمارا بیانیہ صرف ایک ہے کہ تیہتر سال ہو گئے ہیں پاکستان چل نہیں رہا اس میں بار بار جو رکا گیپس آ رہے ہیں جھٹکے آ رہے ہیں بند ہونے چاہیے ہمیں ایک دیکھئے انڈیا آگے گیا بنگلہ دیش آگے گیا سری لنکا آگے گیا نپال آگے نکل گیا افغانستان کی کرنسی آگے نکل گی اب ہم کیا انتظار کریں کہ افریقہ کے ملک بھی ہم سے آگے نکل جائیں بنیادی چیز یہ ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو آئین پہ چلانا ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ آئین پہ ملک کو چلاو عدال کے آزاد ہو پارلیمنٹ خود مختار ہو میڈیا آزاد ہو اور عوام کے معاشی حکومت کا آخری بات پاکستان چل رہا ہے لیکن کرپشن کی فٹریاں بند ہو گئی ہیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا شگر مافیا آٹا مافیا چل رہا ہے پاکستان کو آئین پہ چلانا ہے میں چلتے چلتے پھر یہ یاد دلاؤں گا پلیٹیکل پارٹیز کو آئین کا آرٹیکل دو سو ستاون ہندوستان نے تین سو ستر ختم کیا آپ نے دو سو ستاون کو غیر محصر کر دیا آپ نے جو بھی کیا اچھا نہیں کیا اجازت دیجئے اللہ حافظ